اسلام علیکم گائز امید ہے آپ سب لوگ خیرت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے آئی فون 7 پلس کے بارے میں اس کے مارکٹ پرائیس کے بارے میں اور کمپیریزن کریں گے اس کے پرائیس کے موبائلز کے ساتھ تو چلیے شروع کرتے ہیں آپ کے سامنے پڑھا ہوا ہے اور میرے سامنے بھی یہ آئی فون 7 پلس پڑھا ہوا ہے گولڈن کلر کا جو ایپل کا ایک پرانا موبائل سیٹ ہے تقریباً 2016 میں ریلیز ہوا تھا اس کے ڈیفرنٹ ویرینٹس آتے ہیں 32 جی بھی آتا ہے 128 جی بھی آتا ہے اور 256 جی بھی آتا ہے کلرز اس میں ڈیفرنٹ آتے ہیں گولڈنے آتا ہے روز گولڈ آتا ہے جیٹ بلیک آتا ہے میٹ بلیک آتا ہے اور سلور آتا ہے ایٹنگ تو سب سے پہلے اس کی باڈی کے بعد میں بات کریں گے تو اس کی الومینیم باڈی ہے سلم اور باڈی میں نیچے چارجنگ بیس دیا ہوا ہے لائٹنگ چارجر یہ ایک مائک ہے اس کا اس کا سٹیریو سپیکر ہے کچھ لوگ اسے غلطی سے سپیکر سمجھ جاتا ہے یہ سپیکر نہیں ہوتا یہ مائک ہوتا ہے اور اوپر سائیڈ تو آئی فون میں کچھ نہیں ہوتا باقی اس کی جو ڈسپلی ہے تو ڈسپلی اس کی 180 پکسل ڈسپلی ہے اور سائیڈ پہ ایک پاور آف آن بٹن ہے ایک سم ٹری ہے سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ والیوم سوری رنگ سائلنڈ اور رنگ آن کا بٹن ہے والیوم پاور آف والیوم ڈاؤن کا بٹن ہے باقی اس کے انٹرنل فیچرز کے بارے میں جانیں گے تو میرے جو ہاتھ پہ جو موبائل ہے اس کی سٹورج جو ہے 128 جی بھی ہے اور اس میں ڈیفرنٹس ویرینٹس آتا ہے جیسے میں نے کہا کہ 32 جی بھی آتا ہے 32 جی بھی 1.8 جی بھی آتا ہے جیسا کہ یہ ہے 256 جی بھی آتا ہے اس کی بیٹریوں کے بعد کریں گے تو اس کی بیٹری تو خیر ڈیگریڈ ہو چکی ہے 74 پرسنٹ اس کی ہیلتھ ہے لیکن بیٹری 29 ایم ایج کی بیٹری ہے تقریباً اچھی ہے اور موبائل کے لحاظ سے لیکن اور آئی فونز کے لحاظ سے جو بھی اس سے نیچے والے آئی فونز ہیں 766 لیکن یہ ہے کہ اس کی ڈسپلی بھی بڑی ہو جاتی ہے اس لحاظ سے تو پروسیسر بھی زیادہ اچھا ہے تو چارج پھر بھی یہ زیادہ کنزیوم کرتا ہے اور اس کا جو چپ سٹ ہے تو وہ ایٹین فیوجن ایپل والوں نے لگائے ہوا ہے جو بہت اچھا چپ سٹ ہے گیمنگ کے لیے اس کی بات کریں گے اس کی پرائس کے بارے میں تو آج کل آئی فون 7 پلس کی پاکستانی مارکٹ میں پرائس تقریباً ویری کرتا ہے اگر 32 جی بھی آئی فون 7 پلس ہے اور ٹین بائ ٹین کنڈیشن میں ہے اس کی بیٹری 80 سے ایباو ہے 80 پر سٹ سے ہیلتھ اور ویڈر پروف ہو جو آج کل بہت کم ہوتے ہیں اس ویرینٹ میں تو وہی 30-32 تک مل جاتا ہے 35 جی بھی اور اگر وارٹر پروف سیٹ ہو اور 32 جی بھی ہو sorry 188 جی بھی ہو اور بلکل ٹین بائی ٹین کنڈیشن باڈی ہو اس کی تو یہی 38-39 تک مل جاتا ہے 40 تک بھی مل جاتا ہے اور 256 جی بھی 40 سے لے کر 42-43 تک مل جاتا ہے یہی اس کی مارکٹ ویلیو ہے اور باقی آئی فون میں تو خیر اس کی پرفارمنس کے لحاظ سے یہ اور آئی فون سے بہت بہتر ہے 7 اور اس کا اگر مقابلہ کیا جائے تو یہ 7 سے بہت اچھا ہے اور باقی گیمنگ اس کی ڈسپلی اچھی ہے یہ ڈسپلی بڑی ہے تو گیمنگ کے لئے یہ فون بہتر ہے آئی فون 7 سے اور اس کی جو اپننگ سپیڈ ہے ایپس کی تو ابھی آپ دیکھ لیں اور باقی تو اس میں کچھ ہوتا نہیں ہے آئی فون میں تو کیمری کی بات کریں گے تو کیمرہ اس کو جو ہے ڈول کیمرہ ہے ڈول کیمرہ سیٹ اپ ہے جو دونوں ہی ٹیٹ فیلپ میکا پیکسل کیمرہ سے ایک پورٹریٹ موٹ کے لئے ہوتا ہے اور ایک سیمپل نارمل کیمرہ جو ہوتا ہے اس کا ٹو ٹون فلیش ہے اور کیمرہ کی بات کریں گے تو اس کے کیمرہ کی ریزلٹس ہم دیکھ لیتے ہیں ادھر یہ ہوں گے ہمارے ساتھ یہ دیکھ لیں آپ اس کا جو اصل میں آئی فون کی جو کیمرہ کیویلٹی ہے بہت اچھی ہوتی ہے بشرت یہ کہ لائٹنگ صحیح ہو رات میں اتنی اچھی نہیں ہوتی لیکن دن میں اس کی جو کیمرہ کیویلٹی ہے بہت اچھی ہوتی ہے اور باقی کچھ خاص نہیں ہوتا بس یہی ہے اور میرے لحاظ سے ترٹی نائن ترٹی ترٹی سے لے کر فورٹی تک جو رینج ہے تو اس میں اس موبائل سے زیادہ اچھے موبائلز آ جاتے ہیں آج کل انڈرویڈ میں آئی فون اگر نہ لے آئی فون یہی اس پرائس میں تو آئی فون میں یہی سیون پلس آئے گا لیکن اگر آپ فورٹی کے میں ایک انڈرویڈ فون لینا چاہتے ہیں تو اس سے اچھی سپیکس میں آ جائے گا وہ تقریباً آٹھ جی بی کا ریم ہو اس کا جو کہ اس کا ٹو جی بی ریم ہے اور باقی اس کے جو سٹوریج ہوتے ہیں وہ ہوں گے تو وہ ٹو ہفٹی سکس جی بھی ہوں گے سٹوریج اس پرائس رینج میں کیمرہ اس کا کیمرہ کوئلٹی اس کی بہتر ہوگی اس سے اس کی ویڈیو جو ہے وہ میکسیمم تو فور کے پہ دیتی ہے لیکن اس کی ایف پی ایس جو ہے وہ ترٹی ایف پی ایس پہ دیتی ہے اور جو ٹین ایٹی ایج جو پکسلز ہے تو اس پہ یہ سکسٹی ایف پی ایس بھی دیتی ہے جو مطلب آج کل کے لحاظ سے اس کی جو کیمرہ کوئلٹی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے ہے بہت اچھی ہے موبائل اور موبائل اسے کمپیئر کر کے لیکن اس پرائس رینج میں فورٹی تک بات کی جائے تو آج کل فور کے ریزیلوشن میں سکسٹی ایف پی ایس پر موبائل کیمرہ جو ہے وہ ویڈیو چلاتے ہیں تو اس پرائس رینج میں میں ریکمینڈ کروں گا کہ اگر کوئی انڈرویڈ موبائل یوز کرنا پسند کرتا ہے تو ریکمینڈیشن نہیں ہوگی کوئی انڈرویڈ کی طرف چلا جائے باقی اگر کوئی آئی فون لار ہے تو اس کے لئے اس پرائس رینج میں سیون پلس ہی بہتر ہے اور اسی کے ساتھ ریویو ختم ہو جاتا ہے امید ہے ریویو پسند آیا ہوگا لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں تینکیو